السلام علیکم میں پیارے زیزویرز والکم ٹو میں چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ٹوپنگ نہایت انفرومیٹیو ہونے والا ہے جیسے کہ آج کمنٹس رسپونس کی ویڈیو آنے والی ہے اور آج میں آپ کے بیسیک بینکنگ کوسشن کے آنسر کرنے والی ہوں آج کی ویڈیو ذرا لمبی ہونے والی ہے کیونکہ اس ہفتے بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے اسی وجہ سے میں اس ویڈیو کے چپٹرز بھی کر دوں گی اور اس کے علاوہ آپ کو سارے کمنٹس بھی سب سے پہلے دکھا دوں گی تاکہ آپ ان کمنٹس سارے کمنٹس کو ریٹ کر لیں اگر اس میں سے کوئی بھی کوسشن آپ سے ریلیٹ کرتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر ریلیٹ نہیں کرتا تو آپ اس ویڈیو کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم کو ضائع کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے جانے پہ نہیں ہیں تو جلدے سے جانے کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر انپرمیٹی ویڈیو آپ تک ریسیو ہو سکے سب سے پہلے ہے سردار کھان سردار کھان کا یہ کوسشن ہے اس کے علاوہ آسیم چودری وان ان کا یہ کوسشن ہے اور یہ کوئی یوزر نیم سے ہے کہ ایک لاکھ پہ کتنا مجھے یہ ملے گا وہ بھی میں بتاؤں گی نیکسٹ ہے جی مبین گل نیکسٹ ہے جی وینڈیٹا کوئی 3953 کے نام سے آئی ڈی ہے اگر سردار کھان کا یہ کوسشن ہے نیکسٹ اویس انساری 9171 کا یہ کوسشن ہے ساجید فاروق نے پوچھا ہے یو بیل مہانہ آمدنی سیونگ اکاؤن پر 10 ملین پر کتنا پروفٹ ہوگا فائلر کا نیکسٹ ہے حافظ داؤد کھان کا حفظہ نعیم 100 ان کے یہ کوسشن ہے انفرمیشن سیریز نے یہ کوسشن پوچھا ہوا ہے نیکسٹ مبین گل کا ہے نیکسٹ ہے جی نواب ٹیوبر اور آتف شہزاد ہے نیکسٹ نادر شاہ کا ہے نیکسٹ ہے جی عظیم گلیکسی اور طیب اوفیشل یہ ایک عجیب سا نیم لکھا ہویا پتہ نہیں کیا نام لکھا ہویا یوزر کا یہ آپ دیکھ لیں ان کا یہ کوسشن ہے فری رشتے 4731 کے نام سے ایک آئی ڈی ہے ان کا یہ کوسشن ہے ویڈیو کو شروع کرتی ہوں جی سردار کھان کا پہلا کوسشن ہے اگر کوئی سورس آف انکم کے لیے فیک لیٹر ہیڈ بنا کر اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے بعد میں جب بینک کو بتا چلے گا پھر اکاؤنٹ ڈارمنٹ ہوگا کیا یا کنٹینیو رہے گا اکاؤنٹ بیلنس واپس ملے گا بینک کیا کرے گا اچھا دیکھیں اگر آپ فیک سورس آف انکم سے لیٹر ہیڈ بناتے ہیں یا کوئی بھی فیک سورس آف انکم دیتے ہیں بینک والے جو بیسیکلی چیک کرتے ہیں وہ آپ کا سورس آف انکم اور نیچر آف ٹرانزکشنز کو چیک کرتے ہیں اگر دونوں چیزیں میچ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا اکاؤنٹ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ٹیمپری بیسیز پر بلوک بھی کر سکتے ہیں یا سب سے پہلے تو وہ آپ کو کال کریں گے آپ سے کنفرمیشن لیں گے اگر ان کو کوئی سسپیشیس کیس لگے گا یا آپ پروپرلی سورس آف انکم ان کو نہیں پروائیٹ کر پائیں گے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ ڈیابیٹ بلوک کر سکتے ہیں اب اس کی میں اگزیمپل دے دیتی ہوں فور اگزیمپل آپ نے جو ہے وہ لیٹر ہیڈ بنائے ہوئے کہ جی آپ سپیر پارٹس کا بزنس کرتے ہیں اور وہ آپ نے سورس آف انکم پروائیٹ کر کے اکاؤنٹ اوپن کروا لیا ہے لیکن بعد میں جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزکشنز ہو رہی ہیں وہ ملینز کے اندر باہر کے ملک سے ریمیٹنس آ رہی ہے یعنی کہ کبھی آپ کی کہیں سے کسی اور سورس سے ریمیٹنس آ رہی ہے کسی اور سورس سے ریمیٹنس آ رہی ہے یعنی کہ بلکل ہی آپ کا جو نیچر آف ٹرانزکشنز ہے وہ ڈیفرینٹ ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے سپیر پارٹس کے بزنس کا لوکل سپیر پارٹس کے بزنس کا سورس آف انکم دیا تھا لیکن آپ کی جو ٹرانزکشنز ہو رہی ہیں وہ آب راڑ سے ہو رہی ہیں تو اس نیریو میں انڈرسٹوٹ ہے کہ وہ آپ کو کال کریں گے آپ سے کنفرمیشن کریں گے کہ یہ آپ کے سورس آف انکم سے میچ نہیں کریں گے آپ کی ٹرانزکشن ہسٹری تو آپ ان کو کلیریفائی کریں اگر آپ ان کو پروپرلی کلیریفائی کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ سسپیشیس کیس سمجھتے ہوئے آپ کا کانٹ ٹیمٹری بیٹس پر بلک کر دیں گے جب تک کہ کمپلیٹ انیویسٹگیشن نہیں ہوگی نیچٹ ہے آسیم چودری کا میرا یو بیل سیونگ اکاؤنٹ ہے سیزی ففٹی فرم جمع نہیں ہے پلس اگر فرس رمضان سے پہلے تین چار دن اماؤنٹ آل ویڈرر کر لوں اور رمضان کے بعد چار یا پانچ رمضان کو ڈیپوزٹ کر دیں تو کیا زکار ڈیڈکشن ہوگی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بائلنس کتنا ہے اگر آپ فائلر ہیں پھر تو آپ ویڈرر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کو اگر آپ پچاس ہزار سے زیادہ ایک دن میں نکلواتے ہیں تو آپ کو 0.56% کی اکورڈنگلی یہ ٹیکس چارج ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اماؤنٹ اتنی زیادہ ہو کہ وہ ٹیکس آپ کی زکار سے بھی زیادہ ہو جائے تو آپ چیک کریں کہ پہلے آپ کی اماؤنٹ کتنی ہے اگر آپ نے سیزی ففٹی فرم جمع نہیں کروایا ہے تو نساب اگر نساب آتا ہے ایک لاکھ کا اگر ایک لاکھ کا نساب آیا ہے تو آپ پچھانوے ہزار یعنی نائنٹی فائل ساؤنٹ اکاؤنٹ میں ہی رہنے دیں باقی اماؤنٹ آپ مین کے پچاس پچاس ہزار کر کے نکلواتے ہیں یا سکیورٹی ریزن کی وجہ سے پورٹی نائن پورٹی نائن تھاؤنٹ کر کے نکلواتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کی زکارت کٹ نہ ہو اچھا یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک لاکھ پہ کتنا ملے گا سال بعد مزان بینک کے آسان سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے یہ کوسٹن کیا ہے اس کا ہم ریٹ چیک کر لیتے ہیں اس کے اکورڈنگلی پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ ایک لاکھ کے اوپر کتنا ملے گا میں نے اس ویڈیو میں بتایا اب ہے لیکن ان کو بھی میں بتا دیتی ہوں یہ ہے جی سب سے اوپر آپ چیک کریں مزان آسان سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر جو ریٹ ہے ایٹین پوائنٹ ون سیون پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اکورڈنگلی میں ان کو ایک لاکھ کے اوپر فائلر اور نون فائلر کا پروفٹ ایک سال کا بتا دیتی ہوں ون لیہ کی اماؤنٹ ہے یہ ہمارے پاس ون لیہ کی اماؤنٹ آگئی اس کے اوپر ایٹین پوائنٹ ون سیون پرسنٹ ہم نے جو ہے وہ ریٹ لے لیا اٹھارہ ہزار ایک سو ستر جو ہے وہ آپ کا ایک سال کا پروفٹ ہوگا ٹیکس کے بغیر اگر آپ فائلر ہیں تو آپ اس میں سے سوٹین پرسنٹ لیس کریں گے اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو اس میں سے ثرٹی پرسنٹ لیس کریں گے اب اٹھارہ ہزار ایک سو ستر کا ہم نے ہیں ففٹین پرسنٹ جب ہم ففٹین پرسنٹ لیں گے تو یہ آئے گا ستائیس سو پچیس اٹھارہ ایک سو ستر میں سے ہم ستائیس سو پچیس لیس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا پندرہ ہزار چار سو پنٹالیس یہ فائلر کا ایک لاکھ کے اوپر ایک سال کا پروفٹ ہے پندرہ ہزار چار سو پنٹالیس اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو مزید ستائیس سو پچیس آپ لیس کر دیں تو یہ نون فائلر کا ایک سال کا پروفٹ آجے گا بارہ ہزار سال سو بیس ایک لاکھ کی نرشمنٹ کی اوپر سان سیونگ اکاؤنٹ پر ایٹین پوائنٹ بان سیون پرسنٹ کے ایک آرڈنگلی نیکسٹ ہے جی مبین گولکم جہاں میں جوب کرتا ہوں سے لیٹر ہیڈ بنوانے کے لئے شوپ کا کارڈ لے کر گیا تھا لیٹر ہیڈ جس سے بنوانا ہے اس نے لیٹر ہیڈ پر میرا ہی نیم اور موبائل نور لکھ دیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط بنایا ہے لیٹر ہیڈ اچھا لیٹر ہیڈ کے اوپر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ میں پاس لیپٹوپ رینج نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں ورنہ لیٹر ہیڈ کے اوپر میں کمپلیٹ آپ کو ایک ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ جیسے میں پاس لیپٹوپ رینج ہوتا ہے تو باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لیٹر ہیڈ پتہ نہیں آپ نے کس پوپس کے لئے بنوانا تھا اگر تو آپ کہیں پہ جوب کرتے ہیں اور وہاں اپنے امپلائر سے لیٹر ہیڈ بنوانا ہے تو وہ اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر آپ کو ایک سرٹکیٹ بنا کے دیں گے کہ آپ کا نام آپ کی دیزنگیشن آپ کا سین آئی سی نمبر کہ یہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے پاس کام کرتے اور منتلی سیلری جو ہے وہ یہ لے رہا ہے نیچے وہ اپنے سائنس ٹیمپ کر کے آپ کو پروائیڈ کریں گے جو کہ آپ کا جو ہے وہ سورس آف انکم کا ایک یا بزنس کا نیم آئے گا جو بھی آپ کی دکان کا نام ہے پروپرائیٹر میں آپ کا ایس پر سین آئی سی نام آئے گا آپ کا موبائل نمبر آئے گا اور بوٹم سائٹ پہ آپ کا دکان کا ایڈرس آئے گا تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس پرپس کے لیے جو ہے وہ لیٹر ہیڈ بنوانا ہے اور کس سے بنوایا ہے تو یہ آپ مجھے کلیر کریں گے تو میں آپ کو بتا پاؤں گی نیکسٹ ہے جی یہ کوئی وینڈیٹا کے نام سے کوئی آئیڈی ہے انہوں نے کہا کہ ملٹی پل اکاؤنٹس کے لیے ملٹی پل فارمز چاہیے ہوں گے ایہیو بینک اکاؤنٹ اینڈ سٹاک برکر اکاؤنٹ اچھا یہ سیزی فیفٹی فارم کے اوپر پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سیونگ بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ ایک ہی فارم جو ہے وہ سب جگہ سممیٹ کروا سکتے ہیں اس کی کوپی کروا لیں کیونکہ اب تو سٹیمپ پر ییلو والے نہیں چلتے ہیں بلکہ دوسرے کمپیٹر آئیز چلتے ہیں ایچ ایلان کی طرح آپ اس کی کوپی کروا کے سارے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے سردار خان کا ایک کنفیوز آج کے ٹائم میں کون زیادہ سیف اور سکیور ہے سکیورٹی میں جس نے بینک اپ ایکٹیو کی ہوئی ہے یوزر نیم پاسور بنایا ہوا ہو یا جس نے اپلکیشن ایکٹیویٹ ہی نہ کی ہو یوزر نیم پاسور بنایا ہو کیونکہ سکیورٹی پاس ہمارا 50% فرمیشن ہوتی ہے سی ایکٹیویٹ نمبر ہی فرس ٹائم ہمارا سکیورٹی بینک ایکٹیو سائننگ نہ کر لے کون سیف ہے بینک سکیورٹی ہونے سے آپ ایکٹیو کرنے والا یا ایکٹیو نہیں کرنے والا دیکھیں آپ موبائل پہ آتا ہے جو بے شک آپ موبائل اپلیکیشن یوز کریں یا نہ کریں آپ بینک اکاؤنٹ سکیورٹ ہی ہے کیونکہ صرف پرکوشن کی ضرورت ہے آپ نے پرکوشن فالو کرنی ہے جب بھی آپ کوئی اوٹی پی آئے کوئی کال آئے کوئی بھی ایسی سمجھ لیں کی طرف سے کوئی کال آتی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بتا دیں تو آپ نے کبھی بھی کال کے اپنی کوئی بھی پرسنل انفرمیشن پروائید نہیں کرنی ہے کیونکہ بینک والے کبھی بھی آپ کو پرسنل کال کر کے اگر آپ کوئی کنفیزن ہے شاید بینک کا ہی بندہ ہے یا آپ کو کو پروائید کر دیتا ہوں تو یہ صرف آپ نے پروائید کر نی ہے موبائل اپلیکیشن سارے بینک کی ہی سیم ہے آپ ایکٹیو کریں یا نہ کریں آپ کا بینک سکیور ہی ہوتا ہے میرا مزان دیجیٹل آسان کرنٹ اکاؤنٹ ہے میں نے آن لائن اوپن کیا ہے جس دس اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد دوبارہ سے اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے ہیں ایسی طرح فری لانسر اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی کچھ بینک میں نیو ٹو بینک کو ہی پروائید کیا جاتا ہے جیسے مزان بینک میں آپ فری لانسر اکاؤنٹ اگر اوپن کروانا چاہتے ہیں تو وہ صرف آف لانسر اکاؤنٹ ہی اوپن کروائیں گے اس کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ اوپن نہیں کروا سکتے لیکن میزان بینک میں یہ ہے کہ اگر اپنے اکاؤنٹ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہوا ہے تو آپ اگر اس کو کا source of income ہے وہ proof دے کے اس کو اپ گریٹ کروا لے ساجد فاروک کہ 10 million کا کتنا پروفیت ہوگا فائلر کا UBL مہان آمد سیوی aکاؤنٹ کے بارے میں انہیں نے پوچھا ہے میں بتا دیتی ہوں 10 ملین کا کتنا پروفیت ہوگا یہ UBL مہان آمد سیونگ اکاؤنٹ کا جو پروفیٹ ریٹ ہے وہ 20.50% ہے اور 20.50% کے اکورڈنگلی ہی میں ان کو 10 ملین کا پروفیٹ نکال کے دکھاؤں گی آپ ڈریکٹ 10 ملین کا بھی لے سکتے ہیں ادروایز جو ہے میں آپ کو 1 لیک کا کر کے دکھاتی ہوں 1 لیک کے پاس میں آپ کو اس کو 10 ملین میں کنورٹ کر کے بتا دوں گی 1 لیک کی انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے پر 20.50% کے اکورڈنگلی اگر ہم ریٹ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی 20.500 سلانہ پروفیٹ ٹھیک ہے 20.500 کو ہم 12 سے ڈیوائٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس مہینے کا آ گیا اب انہوں نے فائلر کا پوچھا ہے تو 17.08 میں سے ہم فائلر کا ٹیکس لیس کر دیں گے یعنی کہ 17.08 میں سے ہم 15% لیس کر دیں گے وہ بنے گا 256 17.08 میں سے ہم 256 لیس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 1452 اب جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک مہینے کا ایک لاہ کی انویسمنٹ کے اوپر پروفیٹ آجے تو وہ آپ جتنے بھی لاہ کی انویسمنٹ کنا چاہتے ہیں آپ اس سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں آپ ان کے جو انویسمنٹ ہی یعنی کہ انہوں نے 10 میلین پر پوچھا ہے 10 میلین میں 60 لاہ ہوتے ہیں آپ اس کو سمپلی جو ہے وہ 100 سے ملٹیپلائے کر دیں تو یہ آپ کے پاس 145200 جو ہے وہ 10 ملین کی یعنی کہ 100 لاہ کی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو نہینے کا پروفیٹ ملے گا ایک لاکھ پنٹھالیس ہزار دو سو یو بیال مہانہ آمدنی اکارڈ میں ٹوئنٹی پائنٹ فائف گرو پرسنٹ کے اکورڈنگلی ہوفیلی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ ڈریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹین ملین کے اکورڈنگلی یہ آپ کے پاس آگے جی ٹین ملین اماؤنٹ ٹھیک ہے ٹین ملین اماؤنٹ کا ہم ٹوئنٹی پائنٹ فائف گرو پرسنٹ لیں گے تو یہ ہمارے پاس جو اماؤنٹ آئی ہے اس کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے بارہ سے جب ہم بارہ سے ڈیوائٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس مہینے کا360 ملین کے اماؤنٹ کے اوپر ٹیکٹ کے بغیر ہم ایک سو ستر آٹھو ستینٹیس ایک سو ستر آٹھو ستینٹیس کا ہم ہمونٹ پرسنٹ ہٹ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا پچیس ہزار چھے سو چوبیس اب اس میں سے ہم پچیس ہزار چھے سو چوبیس جب لیس کریں گے پچیس ہزار چھے سو چوبیس تو دیکھیں سیم اماؤنٹ آپ کے پاس آئی ہے ایک لاکھ منتالیس ہزار دوسو نو تو جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی حافظ داؤد نے پوچھا کہ نابینہ لوگ مزان بینک میں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ان کی ریکوارمنٹس کیا ہوں گی آپ بلکل کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں لیکن نابینہ کے لئے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بے شک وہ نابینہ ہو اس کے لئے دیسیبلیٹی سرٹیفکٹ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ خود تو اکاؤنٹ اوپریٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گارڈین لازمی چاہیے ہوتا ہے اور کچھ انڈیمنٹیز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ سٹیم پیپر کے اوپر آپ کو دینی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بینک والے پروائیڈ کر دیتے ہیں سیمپل کے طور پر تو سمپلی آپ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں جو چیزیں بیسک تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئیں کچھ انڈیمنٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو سٹیم پیپر کے اوپر دینی ہوتی ہیں دیسیبلیٹی سٹیفکٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے ایڈنٹیٹی ڈوکومنٹس ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک گارڈین چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس کے بحاف پر اکاؤنٹ کو اپریٹ کرتا ہے نیکس ہے جی حفظہ نیم کا میں نے تو آپ کے آج سب ویڈیو دیکھی ہیں سب کو ویڈیو میں جواب دیتی ہو بہت اچھی ہو آپ thank you so much for such a nice compliment میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کا جواب دوں اور ٹائم لی جواب دوں اور کسی کا بھی جو ہے وہ کمنٹ سکپ نہ ہو نیکس آپ نے پوچھا میں تیوز جے بینک گئی تھی میرے سے دو دفاع یو بیل ڈیپوزٹ فارم رونگ فیل ہو گیا ہے پھر خود انہوں نے فیل کی ہے مجھے بہت شرم آئی ہاں لیکن میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں کہ میں نے ڈیپوزٹ سلیپ منگوائی بھی ہے یو بیل کی ان کی یو بیل کی ڈیپوزٹ سلیپ واقعین انہیں بہت زیادہ پورشن بنائے ہوئے ہیں جو کہ نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے میں جلدی اس ویڈیو کو اپلوٹ کروں گی کیونکہ میں پاس پہلے بھی ایک دو ریکوزٹ آئی ہی ہیں یو بیل کی ڈیپوزٹ سلیپ فیل کرنے کے بارے میں میں جلدی ویڈیو اپلوٹ کروں گی انشاءاللہ ڈیپوزٹ سلیپ فیل کر کے انفرمیشن سیریز کا ہے جی نیکسٹ یو بیل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ زیادہ بہتر ہے یا ایچ بیل کا فریڈم اکاؤنٹ زیادہ بہتر ہے یہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ یو بیل کا مکمل کرنٹ اکاؤنٹ زیادہ بہتر ہے کیونکہ فریڈم اکاؤنٹ میں میں نے دو جو ہیں وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ اگر ایچ بیل فریڈم اکاؤنٹ کی وہ دونوں میری ویڈیو چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یو بیل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ زیادہ بہتر ہے فریڈم اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی اگر آپ چالیس ہزار پر منٹین نہیں رکھتے ہیں منٹین سے مراد کہ اگر پورے مہینے میں ایک دفعہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں سے چالیس ہزار سے ایک روپیہ بھی کم ہوگا بے شک آپ نے پہلے دن لاکھوں میں اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے اگلے دن وہ ساری اماؤنٹ آپ نے نکلوا لی اور آپ کے اکاؤنٹ کا بیلنس چالیس ہزار سے کم ہو گیا بے شک آپ کی ایوریس چالیس سے بھی کہی زیادہ بنتی ہے لیکن پھر بھی ایک دن بھی اگر چالیس ہزار سے ایک روپیہ آپ کا ایچ بیل فریڈم اکاؤنٹ میں کم ہوگا تو پورے مہینے میں جتنی بھی ڈیابیٹ ٹرانزکشنز آپ نے کیوئی ہوں گی نمبر آف ڈیابیٹ ٹرانزکشن جو ہے پر ڈیابیٹ ٹرانزکشن پہ آپ کو تیس سور پہ چارجز ہٹ ہوں گے یعنی کہ اگر آپ نے دس ڈیابیٹ ٹرانزکشن سکیم یہ پورے مہینے میں تو اس کو تیس سے ملٹیپلائی کر لیں تین سور پہ یہ مہینے کے ان پہ آپ کو چارج ہو جائیں گے جو کہ ایچ بی فریڈم اکاؤنٹ اس وجہ سے مجھے بلکل بھی نہیں پسند اور یو بیل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ہے کہ اگر آپ پچیس ہزار کا ایبریج بیلنس منٹین رکھتے ہیں یعنی کہ اگر ایک دن آپ کے اکاؤنٹ کا بیلنس زیرو بھی ہے لیکن نیکس ڈی اگر آپ کے اکاؤنٹ کا بیلنس لاکھوں میں ہے یا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پورے مہینے کی جو ایبریج بیلنس ہے وہ مکمل کرنٹ اکاؤنٹ میں پچیس ہزار بن رہے ہیں تو آپ کو بہت سی سرویسز فری پروائٹ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کنڈیشن کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو سرویسز فری نہیں ملیں گی لیکن ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو منٹیننس چارجز کوئی ہٹ نہیں ہوں گے جیسے کہ ایچ بیو فریڈم اکاؤنٹ میں ہر مہینے ہٹ ہوتے ہیں اگر آپ کا بیلنس کام ہوتا ہے اگر نہیں آئے تو یو بیو مکمل کرنٹ اکاؤنٹ پر بھی میں نے دو ویڈیو بنائی ہوئے ہیں ایک بیو فریڈم اکاؤنٹ پر بھی میں نے دو ویڈیو بنائی ہوئے ہیں آپ کی چاروں ویڈیو میں چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک بھی منشن کر دوں گی آپ کو کلیر ہو جائے گا اچھا یہ ایک نا عبدال ستار صاحب کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ کیسی یہ لیڈی نے تقریر رٹی ہوئی ہے بات آرام سے سمجھائیں بہت تیز سپیڈ ہے ان کا یہ کمنٹ ریٹ کر کے مجھے اچھا بھی لگا اور ہسی بھی آئی کیونکہ دیکھیں کسی کے بھی پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سلول سپیڈ میں جو ہے وہ سنیں اور آج کل مور دن فیفٹی پرسن جو ہے وہ پلی بیک سپیڈ کو ون پوائن فائف پرسن پر لے جا کے پھر سنتے ہیں اور ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ویڈیو کی ٹائمنگ دیکھ کے ہی چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ مجھے ذرا سپیڈ میں بولنا پڑتا ہے آپ سارے بھی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اگر میں واقعی بہت زیادہ سپیڈ میں بات کرتی ہوں یا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے تو مجھے گائیٹ کر دیں میں نے ان کو یہی ریسپونس کیا تھا کہ سر اگر آپ کو زیادہ سپیڈ تیز لگ رہی ہے تو آپ پلی بیک سپیڈ یوٹیوب میں ویڈیو کی پلی بیک سپیڈ کو کم کر کے بھی میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور سرجسٹ کیجئے گا کہ میں واقعی بہت زیادہ سپیڈ میں بولتی ہوں یا صرف ان کو لگ رہا ہے انگل کا ہے کہ میں نے آج میزان بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے پر مجھے ڈیابیٹ کارڈ کا نہیں پتا تھا کہ کون سا لینا چاہیے میں نے گولڈ کارڈ لیا ہے جس کے چارجز مجھے بتیسو بتائیں ہیں کیا یہ کچھ دن بعد سلور کارڈ بنوا سکتا ہوں گولڈ کو کینسل کروا کے کیونکہ میرا یوز اتنا نہیں ہے اچھا میں ہمیشہ سے ہی بتاتی آئی ہوں میں نے جو ہے وہ بیس ٹیپس بیفور اکاؤنٹ اوپننگ کی ایک ویڈیو بنائی ہیا اس میں بھی میں نے بتایا اور اس کے علاوہ ڈیابیٹ کارڈ کے اوپر بھی میں نے تین چار ویڈیوز بنائی ہی ہیں اس میں بھی میں نے ہمیشہ بتایا کہ آپ ہمیشہ وہ ایٹی ایم کارڈ سلیکٹ کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے یعنی کہ اگر آپ کو ایک دن میں پچاس ہزار پر نکلوانے کے ضرورت ہے اور آپ نے کسی ویب سائٹ پہ یا آن لائن پیمنٹ بھی نہیں کرنی ہے یا کسی ابرارڈ میں پیمنٹ نہیں کرنی ہے کسی انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ بھی پیمنٹ نہیں کرنی ہے تو پھر آپ کے لئے تو پیپا کارڈ بہت ہے پیپا کارڈ بہت ہی سستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی بینک کا سمجھ لیں کہ یہ 32 آپ کو چارجز ہویا اس کے 16 چارجز ہونے تھے پیپا کارڈ کے اگر آپ کا یوسی جتنا نہیں ہے آپ کا یوسی صرف یہ ہی ہے کہ آپ نے صرف پاکستان میں استعمال کرنا ہے کوئی آن لائن پیمنٹ نہیں کرنی تو آپ پیپا کارڈ لے لیں اور اگر پیپا کارڈ نہیں بھی لینا یا سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن یا انٹرنیشنل ویب سائٹ پر آپ کو پیمنٹ کرنی پر جات گیا تو آپ سب سے کم لیمٹ والا سلور کارڈ لے لیں ویزا کارڈ لے لیں یعنی کہ آپ ان کو دیکھا کریں یا بینک والوں سے پوچھا کریں کہ آپ نے کون کون سے کارڈ جو ہے وہ پروائیٹ کیے میں ان کی لیمٹ اور ان کے چارجز دونوں کو چیک کیا کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ لیمٹ کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے کم لیمٹ والا کارڈ لیا کریں اب آپ نے اگر یہ بنوال یہ ہے اب آپ اس کو بند کروائیں گے پھر دوبارہ سے بنوائیں گے تو اس کے بھی چارجز لگیں گے اور جو دوسرا بنوائیں گے اس کے بھی چارجز لگیں گے تو اب یہ چارجز آپ کو ہٹ ہو چکی ہوئے ہیں 32 روپے تو آپ ویٹ کر لیں ایک سال تک اس کو یوز کریں اور اگلا سال ختم ہونے سے پہلے یعنی کہ اگر آپ نے فیب کے مہینے میں بنوائیا ہے تو دیسیمبر تک اس کارڈ کو مکمل طور پر بند کروائے نیا کارڈ جو ہے وہ آپ اپلائے کر لیجے کا کم لیمیٹ والا نیکسٹ ہے جی نواب تیبر کنگرچلیشن تو ون کے سبسکرائب پارٹ میرے کزن کے پانچ ملین سیسا اکاؤنٹ میں جیسے کہ آپ جانتی ہیں ابھی اس کا پروفیٹ کم ہو گیا ہے کوئی بیسٹ بینک بتا دیں جس کا پروفیٹ بھی اچھا ہو اور 5 to 10 ملین جو ہے وہ اس کی لیمیٹ ہو اور اکاؤنٹ صرف اسلامی ہو اچھا اسلامی اکاؤنٹ میں ریٹ کم ہی ہوتی ہیں دیکھیں آپ میزان بنک کو دیکھ لیں اس میں بھی ریٹ کم ہے اور باقی آپ بنک میں بھی دیکھیں گے تو اسلامی میں ریٹ کم ہوتے ہیں صرف یہ اس میں جو ہے نیشنل سیونگ میں ریٹ زیادہ ہیں اگر آپ دوسرے اسلامی بنک کی نسبت دیکھیں تو اسلامی ریٹ اب بھی 20.50 پرسنٹ ہے اسلامی پوائنٹ او ویو س سروا کا سیسا اور سیٹا اکاؤنٹ ہے تو باقی جو دوسرے اکاؤنٹ ہیں اسلامی جیسے میدان بینک میں ہیں اس میں تو بہت ہی کم ریٹ ہیں یعنی کہ پندرہ فیصد اٹھارہ فیصد اس طرح سے ہیں تو یہ آپ نے کمپیر کرنا ہے کہ آپ کو کون سا سوٹیبل رہے گا نیکس ہے جن کے پہلے پینشن اکاؤنٹ چال رہے ہیں کوئی فکس ڈیپوزٹ کروایا ہے تو فکس ڈیپوزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے آپ کو تین سال بعد بھی وہ ہی ریٹ ملے گا اب چاہے اس تین سال کے درمیان ریٹ زیادہ ہو یا کم ہو وہ آپ کی قسمت ہے باقی جو اکاؤنٹ ہوتے جس میں آپ ویڈرو بھی کروا سکتے ہیں اور سال سال آپ ملتا جا رہا تو ان اکاؤنٹ کے اندر جو ریٹ چینج ہوتے جاتے ہیں سال سال امپلیمنٹ ہوتے جاتے ہیں اکاؤنٹ کے اندر اچھا یہ ایک نادر شاہ کا کمنٹ تھا اوپے والٹ اکاؤنٹ پر بھی ویڈیو بنا دیں اوپے والٹ اکاؤنٹ کو میں سرچ کیا تھا لیکن مجھے اتنا کوئی خاص نہیں لگا یہ ایک انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے جیسے ہماری جیز کیش ایزی پیسہ وغیرہ لوکل پروڈکٹ ہے اور میں تو یہی سجرسٹ کروں گی پاکستان اس طرح کے والٹ اکاؤنٹ یوز کریں جیسے جیز کیش ہو گیا ایدی پیسہ ہو گیا یا یو بیل بینک کا اومنی اکاؤنٹ ہو گیا آپ اوپے والٹ اکاؤنٹ کریں گے اس کے جو اونر ہیں وہ چائنیز ہیں اور یہ نائجیریا کا اکاؤنٹ ہے جو کہ یو ایس اور کینیڈا وغیرہ میں بھی چلایا جاتا ہے تو آپ نے اتنا انٹرنیشنل اس کی لیمٹ کے بہت زیادہ ہے ملینز میں اس اکاؤنٹ میں پیسے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہی کہ جب آپ کے پاس لوکل ایک چیز آویلیبل ہے تو آپ انٹرنیشنل نہ یوز کریں تاکہ کہ اگر کل کو مسئلہ مسائل ہو تو آپ کو ریزولف کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ کی ایکس 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 تک نہ ہوئی تو اس میں ریفنٹ نہیں کیونکہ میں نے اس کی بہت ایکس بھی دیکھیں تھے اس میں بہت سی اماؤنٹ اگر آپ کی ٹرانزکشن نہیں سے ہی ہو پاتی گا یا کہیں اور چلی جاتی گا تو اس کو ریفنٹ کرنا 99% ناممکن ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوکل یوز کریں باقی اگر آپ نے اوپے ویڈیو دیکھ ریکیسٹ کروں گی کہ بہت سی ویڈیوز آویلیبل ہیں وہاں پر چیک کر سکتے لیکن کیونکہ میں بینک سے ریلیٹیڈ بناتی ہوں یا پاکستان سے ریلیٹیڈ پروڈکٹ کی بناتی ہوں تو اس وجہ سے مجھے اوپے ویڈیوز اکاؤنٹ ایسی خاص نہیں لگا کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل اکاؤنٹ ہے اس لئے میں نے اس پر ویڈیو نہیں بنائی یہ انہوں نے مزان بینک میں what is the rate of loan is it accordance with islamic theology اچھے یہ میں سرچ کیا تھا آپ کے کمنٹ کے بات تو مزان بینک کے جتنے بھی لون ہیں وہ سارے islamic point of view ہیں اجارہ وغیرہ کے accordingly اور ریبہ فری ہیں یعنی کہ کوئی بھی ڈیریکٹ اماؤنٹ ریٹ پرچیز کر کے آپ کو رینٹ پر دیں گے آپ نے 3 سال کے لیے پانچ سال کے لیے لیے جتنے بھی ڈیریک کے لیے 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 تنیور کمپلیٹ کرنے کے بعد ownership آپ کے نام پر کر دیتے ہیں اس طریقے سے جو لون سے ریلیٹی ہیں لیتے ہیں تو ایک سال سے لیکے سال سال تک تنیور ہے اور تقریبا کوئی 22.30% سے 16.30% تک جو ہے ریٹ ہے اگر آج میں سروہ میں انویسٹ کروں تو کیا دکار ڈیڈکٹ ہوگی اگر آپ کا یکم نظام سے پہلے نساب آیا ہے اس سے زیادہ اکاونٹ میں بیلنس ہوگا تو آپ کی دکار ڈیڈکٹ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا بہتر سلیشن یہ ہے کہ جب آپ اکاونٹ اوپن کروائیں تو ساتھ ہی آپ اپنا 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 اپنیویٹ بھی جمع کروائیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت اپڈیٹ کر دیں لیکن اگر اپڈیٹ نہیں کریں تو پھر آپ کو زکاة کٹ ہوگی تو یہ آپ ان سے کنفرم کر لیں اکاونٹ اوپن کروائیں لیکن ابھی اس میں اماؤن ڈیپوزٹ نہ کروائیں اماؤن ڈیپوزٹ آپ یا کمر نظان کے بعد کروائیں آگے ہے تیب افیشل کا اسلام اکاونٹ اوپن کروانا چاہیے آسان سیونگ یا آسان کرنٹ اکاونٹ میں سے کون سا بینک بہتر ہے آسان سیونگ اکاونٹ کیا آسان کرنٹ اکاونٹ آپ کسی بینک میں اکاونٹ اوپن کروائیں آسان اکاونٹ کی جو فیچرز ہوتے ہیں وہ آلموست سیم ہی ہوتے ہیں اور اگر اپنے آسان اکاونٹ اوپن جاننا ہے ایکسل پر بتائیں اور فائل کا لنک پروائیڈ کر دیں میں آپ کے جواب کا متعدد رہوں گا میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ لاب ٹوپ اویلیبل ہو جائے گا میں آپ کے لئے سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گی منتھلی ایبریج نکالنے کے لئے دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ آپ پورے مہینے کی سٹیٹمنٹ لے لیں اپنے 1 جنوری سے لے تک کی اپنی سٹیٹمنٹ سامنے رکھی ہوئی ہے آپ ہر دن کا کلوزنگ بیلنس چیک کریں کیا ہے پہلے تیس دن کا بیلنس آپ دی 1 دی 2 دی 3 تیس دن کا یا 31 دن جتنے بھی دن ہے 31 کا ہے یا 30 کا ہے آپ پورے 30 دن کا بیلنس رکھیں اور جتنے بھی دن ہے اسے ڈیوائیٹ کر دیں 30 دن کا مہینہ تھا آپ نے 1 2 3 سارے دنوں کا آپ کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا تھا پورا مہینہ یعنی کہ آپ پورے مہینے ہر دن کا جو بیلنس تھا وہ 1 لاکھ ہی تھا 1 لاکھ جب آپ 30 دن کا sum up کریں گے تو 30 لاکھ آپ 30 دن سے جب ڈیوائیٹ کریں گے تو آپ کی جو جائے گی وہ 1 لاکھ ہی آئے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کا اگر break up میں اوپر نیچے ہوتی رہی گیا تو آپ ہر دن کا closing balance لیتے جائیں ٹھیک ہے اور اس کو last میں پورے 30 دن کا sum up کریں اور 30 سے divide کر دیں تو یہ آپ کا منتھلی بیلنس آجے جو بھی بیلنس آئے گا اس کے اوپر آپ جو بھی profit ریٹ ہو گا وہ implement کر لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ میں جلد کوشش کروں گی Excel پر آپ سمجھا دوں جیسی میرے پاس لیپٹو پر آبیل ہوتا ہے ایک ہے کہ مزان بینک منتھلی profit سکیم 20 لیک amount what will be منتھلی profit اچھا انہوں نے کہا ہے کہ مزان بینک منتھلی اکاؤنٹ اوپن کروانا 20 لاکھ کی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں 20 لاکھ انویسمنٹ کے اوپر ان کو منتھلی کتنا profit ہوگا میں آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے آپ اس سے ایک لاکھ کے profit کو 20 سے ملٹیپلائے کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا میں آپ اس ویڈیو میں بھی کلکولیٹ کر کے بتا دیتی ہوں یہ ہے جی سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کا جو ریٹ ہے 15.96% ہے 15.96% کے اکارڈنگلی پس سلانہ profit آ گیا اس کو 12 سے ڈیوائٹ کر دیں 26.600 جو ہے یہ مہانہ profit بغیر کسی ٹیکس کے اگر آپ فائلر ہیں تو اس میں سے 15% less کریں گی ہم سب سے پہلے جو ہیں وہ اس کا 15% فائلر کے اکارڈنگلی less کر لیتے 3,990 26.600 میں سے 3,990 22,610 آئے گا اور اگر آپ 9 فائلر ہیں تو مزید 3,990 less کر دیں 18,620 یہ 20 لاکھ investment کے اوپر 9 فائلر کا مہانہ profit ہے ہوفیلی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یہ تھے جس سارے ہمارے کمنٹ آج کے ویڈیو کافی لنسی ہوگئی میں نے پہلے جتنی کیوری ہیں اس کو ریزورف کر سکوں آپ کے لئے اچھا کونٹ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازم سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اپنا خیال رکھے کا دعا میں یاد رکھے کہ مجھے اجازت اللہ حافظ